شیخ رویلہ سکر صاحب سینئر آنما مسلمی قنون نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بات کرتے ہیں شیخ صاحب یہ کیا ہوا پہلے تو بڑی بات چیت ہو رہی تھی لوگ بڑی آس لگا کر بڑی امید لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں نون لیگ ایڈجسٹ کرے گی اور بڑے وقت سے بات چال رہی تھی پی ڈی ایم کے دور سے چال رہی تھی تو آج میان جویل تیف صاحب نے تو ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا اور خرم دستگیر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے جی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی آئی پی پی کی تو ہم یہ تو پوری نہیں کر سکتے ایک آخری راؤنڈ شاید ہو تو اس میں کنسیلڈر کریں میں آپ کے ایک گزارش کروں آپ پہلے بات کو بہت شکریہ اور آپ کو مجھے یاد کر دیا راگی میں گزارش کروں یہ جو میں اگر بات کروں گا یہ میری ساتھی رائے ہو یہ اس کا پارٹی کے ساتھ بہت کروں گا سر اگر اس پوری میں میں شباز شریف صاحب جو صدر ہیں پاکستان مسلمی اگر کسی کو انہوں نے اپنا نمائدہ مقرر کیا ہے تو وہ اس بات کے اپنی رائے دے سکتا ہے وہ اس بات کے اپنا جواب دے سکتا ہے میرا خیال ہے کہ اس پر اس قسم کے ٹاپکس جو بڑے سنسٹیف قسم کے ایشید ہوتے ہیں اس پر ہمیں اپنی زبان کو بد رکھنا چاہیے کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسے خیالات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جس سے خلیج اور بڑھ جائے آپ نے جو فرمایا کہ میں اس بات کا قطعی طور پر علم نہیں کہ پارٹی نے پرسل لیگ نے دوسرے جو جماعتیں تھی ان کے ساتھ کسی قسم کے کمیٹمنٹ کی یا نہیں کی مجھے اس بات کا علم نہیں ہے اور جہاں تک کمیٹمنٹ کی بات ہے ابھی تو وہ سٹیج بھی نہیں تھی میرا خیال میں یہ تو جب آپ کاغذار نامدنگی جمع کروالے تھے اور اس کے بعد آپ دیکھتے کہ آپ کا کون سا ایسا نمائندہ ہے جو کمزور ہے اور آپ کی علائی جماعت کا کون سا نمائندہ ہے جو وہاں پہ موجود ہے اگر فرض کیجئے فرض کیجئے فرض کیجئے پہ بات کروں میں ختمی طرح نہیں لیرہا فرض کیجئے جہاں کہیں آپ کا ایک نمائندہ بہت طاقتور ہے بڑا ایکٹیو ہے بڑا پوٹنچل ہے اس میں تو آپ کیسے کسی اور کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ تو حق تلفی ہے لہا اس شخص کی جس نے اتنی محنت کی مار کھائی پانچ سال اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ آپ کوئی کسی کو آپ اس کی جگہ پہ آپ نمائند کر دیں اور اگر اس شخص نے جس کو آپ لائی ہے اور اس کو آپ نمائند کرنا چاہتے ہیں اس کا سارا داروں دار اگر پاکستان مسلمی نون کے بورٹس پہ ہے تو پھر وائی نٹ کے مسلمی نون کا اپنا نمائندہ یہ مینچن کرنا ان کا کام ہے کہ کہاں وہ بہت زیادہ مسلمی تھے کہاں وہ اس کی کو نکال سکتے ہیں پھر مسلمی نون یہ تیہ کرے گی مدد مسلمی یا کوئی بھی جواد تیہ کرے گی کہ آیا ہمیں کسی کو جی ایڈجسٹ کرنا ہی نہیں لیکن شیخ صاحب کچھ مثالیں دی جاتی ہیں جس طرح راجہ ریاض صاحب ہیں اب وہ لڑیں گے تو کسی کو تو ظاہر ہے اس جگہ سے نون لی کے جو پرانے ورکر ہیں ان کو پیچھ ہٹنا ہوگا تلال چودری صاحب کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ شاید ایم پی اے کا ان کو آفر کیا جا رہا ہے جگہ ہی نہیں ہے فیصلہ بات میں اور ایک شیروسیر صاحب ہیں وہ آئے تھے ان کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے کسی کو کہہ رہے ہیں تو وہ نہیں آ رہا حتیٰ کہ آج خبر یہ آئی ہے کہ حمزہ شہباد صریف صاحب نے کہا ہے نواز صریف صاحب کو کہ جی میاں صاحب کام کرنے والوں کو نظرانداز کیا جا رہا ہے خاموشی کی بھی زبان ہوتی ہے لیکن سننے والا کوئی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں ورکرز پریشان تو ہیں ان چیزوں سے آپ نے ہوں دی اپنے میں ایک جواب دیا ابھی تھوڑی دیر جواب کو فرما رہے تھے آپ نے کہا ہے کہ وہ شاید ان کو آفر کی جا رہی ہے پی اے کی تو اس میں کچھتا کچھتا آپ نکالیں گے نا ایک اگر ایم اے نیشنل سیمیلی کا کوئی سیکس الیکشن لڑ رہا ہے تو اس کے نیچے کوئی دو دو تین تین مجھے آز نہیں آری شیخ صاحب کی شیخ صاحب آویو میوٹ ہو گئی آگر انڈ میوٹ کیجئے جی جی بولیے گا سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی ایسی نظر نہیں آتی ایک تا بڑا مسئلہ نہیں آتا میرا خیال میں کائنین بیٹھ کے اس کو ایزولو کر لے گے اور میرا خیال ہے لوگوں کو ماننا بھی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ ایک مات اور درازین میں رکھیں ہاں جہاں پہ پیوری پاکستان مسلمی نوم کا ووٹ ہے تو پھر اس کو ڈیسائیڈ کرنا تو پھر قائدین کا کہاں دنا اور جہاں پہ بہت طاقت پر لوگ ہیں آپ کے تو پھر وہاں پہ آپ کو سوچنا ہوگا بیک کے تیہ کرنا ہوگا یہ معاملات کو آپ کو اس لبی سے تیہ کرنا ہوگا یہ تو پھر قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اس کو کہاں ایڈیجسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں زیادہ سیٹوپ اگر نہیں ہوگا تو شاید زیادہ مشکلات نہیں ہوگی ایک سر یہ بھی آج ہوا کہ یوسف زاگلانی صاحب صاحب کی ذراعظہ میں انہوں نے جے ایو آئی سے ملاقات کی ان کے وقت سے اور اصولی فیصلہ کر لیا کہ یہ پنجاب میں دونوں کٹھے چلیں گے پہلے بات ہو رہی تھی شاید جمعیت علمہ اسلام نون لی کے ساتھ چلے گی اور یہی بات ہم دیکھ رہے تھے خیبر پختون خوابی وہاں تو بات آگے بڑھ رہی ہے لیکن پنجاب کی حد تک آپ کیا دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی ساتھ ہونا دونوں کا ہی کوئی نظر آ رہے ہیں آپ کو کہی کوئی امپیکٹ میں بڑی بات نہیں کرتا رہا ہی لیکن آپ کی کوئی یہاں کے رہنے والے ہیں پنجاب کے رہنے والے ہیں آپ کے لاہور کے رہنے والے ہیں آپ کو کہتا تو ہوگا نا کہ تیلوٹ پارٹی کا کتنا ووٹ ہے جے ایو آئی کا کتنا ووٹ ہے میں اس بارے میں کوئی اپنی غائر نہیں دے سکتے پیش نہیں کہ جب تک ختمی فیصلہ نہ آئے دونوں جماعتوں کی طرف سے کہ وہ دونوں کٹھے مل کے لڑیں گے پنجاب کا تک بڑیں گے یہ آپ کوئی بہتر سمجھ سکتے ہیں یا پنجاب پارٹی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے کسی ساتھ مل کے لیکشن ہر رہے ہیں یہ ایک پریشن کے ٹیکٹکس ہوتا ہے اس کے علاوہ مجھے تو زندہ نہیں آتا میرا خیال ہے کہ جو زہر گلانی صاحب میرے بڑے محصن ہیں بڑے اچھے بڑے بھائیوں کی طرح مجھے حریظ ہیں ان کو اپنا بڑا مشکل ہے میرے خال میں شاہد الیکشن جو ہے ان کا بیٹا زندی لیکشن پہ جیتا تھا اس میں بھی پاک شاہد الیکشن تھی ان نے بڑا زہر گیا جی جی جو اپنا ایک نمائندے کو بڑے ہواں پہ پورا زہر لکھانے کے بعد وہ اپنی چیل نکال سکے دے اب جب جنرل ایکشن ہوگا تو پیپوز مارٹی کے سامنے نمائندے کا بھی نمائندہ سامنے ہوگا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کس کل کروڑ بیٹھتے ہوں سر تقریبا ہم کہہ سکتے کہ پینتیس دن رہ گئے الیکشن میں پینتیس چالیس دن کوئی وہ اس طرح کی گہمہ گہمی ابھی تک نہیں ہے کسی بھی جماعت کی طرف سے کسی بھی جماعت کی طرف سے اس کی کیا وجہ ہے یہ میں آپ کو وہی توقع کر رہو نا کہ پتہ نہیں آپ مجھے دوسری جماعتوں کو پتہ نہیں آپ انہوں نے اپنے ٹکریٹس فائنل کر لی ہیں اپنے نمائندے جو انہوں نے کھڑے کرنے ہیں وہ کھڑے کر لی ہیں یہ اصل اس کی کمپین شروع ہوتی ہے جب آپ سکیروڈ کے مراحل سے گودھر جاتے ہیں اور گیڈرال کے مراحل میں آ جاتے ہیں جب گیڈرال کا مراحلہ ختم ہو جاتا ہے اس کے پاس یہ کمپین شروع ہوتی ہے اور ایک مہینہ میرے خیال میں بہت ہوتا ہے اس سے آگلی تھک جاتا ہے مطلب میرا خیال ایک مہینہ کمپین کی لیے بہت زیادہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے